اور یہ دیکھیں ممی نے میرے لیے آلو پنیر کا پرانٹھا بنایا ہے پہتے یمی سا پرانٹھا آئی ہے اور یہ آیا میرے بچہ رمشا اور یہ دیکھیں رمشا کو بھی بھوک لگ رہی ہے یہ ابھی رات کے گیارہ بچ رہے ہیں مجھے اور رمشا کو بھوک لگنے لگی تو ممی نے ہمیں آلو کا پرانٹھا چائے اور اچار دیا ہے اور کیا چاہیے زندگی میں ہے لیمون کل ہم جانے والے ہیں ممی کے ہاں آکے دن کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کیسے سارے دن نکل گئے اب جانے کی تیاری ہو رہی ہے بھئیہ کو کھلا دو آپ اسلام علیکم آئی یوٹو فیملی کیسے یہاں پاہے ہو پاپ سب اچھے ہوں گا آپ لوگوں کی دعاو سے میں بھی بہت اچھی ہوں تو فرنڈز ہمارے بلوگ کا آگاز ہو چکا ہے دیکھیں رمشا کیا کر رہی ہے ہاں بیٹا کو ہوگی ہے دکھاتی ہوں آپ کو آج گھر میں گیسٹ آ رہے ہیں یعنی کی میری بوہ آ رہی ہے آپ کو بھی ان سے ملواؤں گی پہلے رمشا کو نحلاتے ہیں ابھی دکھاتی ہوں رمشا کیا کر رہی ہے اور یہ دیکھیں رمشا اٹھ گئی ہے اٹھ کے نانو کے سارے کام تو لکھا ہوا ہے اس پر پین چلا رہی ہے چلو ریمو نائی نائی کرنے چل رہے ہیں آلو کچھ آلو نانو کہاں گئے ہیں چلو اب نائی نائی کرتے ہیں دیکھو نانی کھانے کی تیاری کر رہی ہیں پری ہاں ادھرک کو لئے کھڑی ہوئی ہے کہاں کر لیو آپ یہ ہیں بیٹو مولی مہیاں انہیں بڑے ہو گئے اور یہ رمشوں کے کپڑے نکال رہے ہیں اب اسے نہلاؤں گے پھر اسے تیار کر کے دکھاتی ہوں اور اتنے ہمارے مہمان بھی آ جائیں گے اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے رمشہ نہالی ہے کتنی تیاری لگ رہی ہے میری جان دیکھوں بیٹو گڑڑا لگ رہے ہو آپ ممہ کا گڑڑا انہا کیوٹ سا کیوٹ ہو آپ ادھر آو ادھر آو ادھر آو ممہ کے پاس اچھے سب کو ہائے کر دو ہیلو کل دو چھپکو ہائے ہائے فلائن کس بھی کر دو سب کو بتاؤ پلی کو آئیس کریم نہیں کھلا رہے نجلہ ہو رہا ہے تو نانو آئیس کریم کی برفی لیا ہے آئیس کریم کی برفی لیا ہے نانو یہ نئی برفی دکھائی دیتی ہے آئیس کریم کو برفی ہے برفی اچھی ہے نانی کو جا کے دکھا دو جاؤ نانی پاک جاؤ آجو نانی پاس چل لے ہو ماشا اللہ ماشا اللہ جاؤ نانی پاس جاؤ نانی کو کھلا کرا میرا بچہ آگے یمی ہے یمی آگے آگے یمی یمی ہے ممی کو بھی کھلا تجھا ممی چال نانو آئیس کریم والی بل فی لائے پلو کے لیے یمی اور یہ دیکھئے ہمارے گیسٹ آگئے ہیں میری چھوٹے بوہ آئی ہیں ان کا بیٹا آیا ہوا ہے اب سب ہم بیٹھ کے ناشتہ کر رہے ہیں اور بہت دنوں بعد ملے ہیں تو بہت ساری باتیں بھی کی ہیں ناشتہ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے کھانا کھایا ممی نے بہت مزی کی ناری بنائی تھی اور اس کے بعد سب آرام کر رہے ہیں چائے پی جا رہی ہے یہ نانی یہ فپو اور یہ میرا پلو چھوٹے اٹھا ہے ابھی ہے پلو اور یہ ریمشا کے مامو ہے میری بوہ کے بیٹے ہیں تم بھی ہیلو کر دو ہیلو 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 اور یہ ہے میری بوہ چھوٹی والی بوہ دو بوہ ہے اگلی بار بڑی والی سے ملوا ہوں گی اب بوہ جا رہی ہے ہم لوگوں نے سی آف کرنے آئے ہیں ریمشا یہاں کافی رونے لگی تھی کہ اسے بھی ان کے ساتھ جانا تھا اور یہ دیکھئے اب ہم پارک آ گئے ہیں بوہ کے جانے کے بعد اور کتنے سارے بچے کھیل رہے ہیں اور یہ دیکھئے کتنے بیوٹیفل سے فلاور ہیں ان کا کلر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور ریمشایاں نانو کے ساتھ کھیل رہی ہے بال سے کھاں ہے موٹا پیاں یہاں ریمشا بتا رہی ہے موٹا پیاں وہ پیڑ کو پیاں بولتی ہے موٹا پیاں بولتی ہے موٹا پیاں بولتی ہے چھوٹا چھا بابو انہ پیارا چھا بابو بچ 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 آج بائے بائے کر دو بابو کو آپ اتنے بڑے ہوگے بابو کو لے لو کی آج چلو کنڈر جوئے کھائیں گے کچھا بادا کچھا بادا کچھا بادا بادام بادام دادا کچھا بادام اور کیسے کرتے اور آپ میری پری جا رہی ہے جھولے جھولنے بھاگو 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 کیسے ہوا کھا ہوا پارک سے ہاتھے پک رمشا کو بہت زوروں کی بھوک لگنے لگی تھی تو اسے فینچ فرائز بہت پسند ہے تو یہاں سے اس کے لئے فینچ فرائز لیے اور میں نے اپنے لئے گول گپے لیے رمشا کافی ایکسائیٹیٹ تھی اور یہاں پہ رش بھی کافی ہو رہا تھا رمشا کھا رہی ہے گول گپ پہ اپنے فینچ فرائز یہ ہمارے گول گپ پہ اپنے فینچ فرائز یہ ہمارے گول گپ پہ اپنے فینچ فرائز ہمارے گپ پہ اپنے فینچ فرائز